کوئی ہتاش ہو کر بکھر گیا تو کوئی سنگھرش کر کے نکھر گیا ہر طوفان زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں آتا کبھی کبھی اس سے راستے بھی صاف ہوتے ہیں اگر میرے نصیب میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا ایسا کہنے والے اور نصیب کے برو سے بیٹھنے والوں کا کبھی اچھا بوشہ ہو ہی نہیں سکتا جو پانی سے نہاتا ہے دوست وہ صرف لباس بدلتا ہے اور جو پسینی سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے خود کا بیسٹ ورزن بنو کسی اور کی کوپی کبھی نہ کرو اچھا ہے پوری دنیا میرے خلاف ہے اب برابری کی لڑائی ہوگی صرف شریر مرتا ہے دوست نام نہیں اس لیے نام بنانے پر فوکس کرو جیتو دوست جیتو کیونکہ تم ہارنا جانتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی کہانی میں سناتا ہوں دھیان سے سننا یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے ناکیول یوپی ایسی ایگزام کو پاس کیا بلکہ اپنے آخری پریاس میں اس کو ٹاپ بھی کیا اگر آپ ان کی یوپی ایسی جنرنی کی بارے میں بات کریں گے تو پہلے پریاس میں یہ انٹرویو تک پہنچ گئی لیکن پون سفلتہ نہیں ملی اپنے دوسرے پریاس میں ان سے پریلیمز راؤنڈ بھی پاس نہیں ہوا اپنے تیسرے پریاس میں پھر انٹرویو تک پہنچی لیکن فائنل سفلتہ نہیں ملی اپنے چوتھے پریاس میں یہ پریلیمز راؤنڈ سے ہی بہار ہو گئی اپنے آگرے پریاس یعنی پانچویں پریاس میں انٹرویو تک پہنچی لیکن اسفل ہو گئی پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی حمد کو پٹورا اور اپنے آخری پریاس یعنی چھٹے پریاس میں نہ قبل ایگزام کو پاس کیا بلکہ رینک گیارے لاکر ٹوپر کی لسٹ میں اپنا نام انکیت کر دیا دوستو میں بات کر رہا ہوں آئیے اس ٹوپر نپور گویل میم کی نپور گویل جی صرف ایک بات کہتی ہے کہ میں اتنے سوے تک صرف اس لیے لگی رہی کہ آج نہیں تو کل مجھے سفلتہ ضرور ملے گی دوست منجل صرف انہیں ملتی ہے جو صرف زد پر اڑے ہوتے ہیں اپنے پاگل پر پر وشواست تو رکھو ایک دن یہ بہت آگے لے کر جائے گا سفل ہونے کے لیے اپنے کام سے پیار کرنا تو سیکھو کسی کے پیروں میں گر کر کامیابی پانے کے بدلے اپنے پیروں پر چل کر کچھ بننے کی ٹھان لو کٹن حالات میں گلتی آپ کے بھاگیوں کی نہیں ہوتی گلتی ہوتی آپ کی سوچ ہی جیسا آپ سوچو گے یا چاہو گے ویسا آپ بن جاؤ گے اگر آپ بہت ساری مشکلوں سے گزر رہے ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ستارے کبھی اندھیرے کے بینا نہیں چمکتے جس پرکار تھوڑی سی وائیو سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اسی پرکار تھوڑی سی ہمت سے کسمت چمک اٹھتی ہے اپنی انرجی کو چنتہ کرنے میں ختم کرنے سے بیٹر ہے اس کا اپیوگ سولیوشن ڈھونڈنے میں کیا جائے دودھ دہی چھاچ مکن گھی سب ایک ہی کلکے ہو کر سب کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ مہانتہ جنم سے نہیں بلکہ اپنے کرم سے اپنی کلاں اور اپنے گنوں سے پرابت ہوتی ہے دوست فیلیر سفلتا کا کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا پرابت کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کریں بھلے ہی اس میں گلتیاں ہو جائیں اگر تجھے دوست بار بار ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں بس ایک بات یاد رکھنا تیرا ٹائم کمزور ہے تو نہیں اسفلتا اور کچھ نہیں بلکہ اکثر پریاس بند کر دینے کا پرینام ہوتی ہے اگر نیت اچھی ہو تو نصیب کبھی برا ہوتا ہی نہیں آپ جیسے ہو ویسے ہی بنے رہو اور محنت کے دم پر اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو کوپی کریں زیادہ دردھکان کام کے کارن نہیں ہوتی دوست بلکہ چنتہ نراشہ بھے اور اسنتوش کے کارن ہوتی ہے جو اپنے من کو نینترت نہیں کرتے ان کا من ان کا سب سے بڑا شترو ہوتا ہے جو کہتے ہیں پڑھائی میں من نہیں لگتا تو دوست صرف انتظار کرو پانچ سال کا اس کے بعد پتا چل جائے گا آج من لگا لیتے تو کل رونا نہ پڑتا کو آگے بڑھنے کا افسر بنا لیا ہو ایسے ہی کشک